ہیلو سٹوڈنٹس یہ ایک اور قویشن ہے اس سے پچھلے والے ویڈیو میں اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے دو قویشن یہاں پہ ٹرائنگل کو سال کیے دونوں قویشن کے اندر ایک قویشن یہ تھا کہ اس میں دو سائڈز گی بنتے ہیں ایک انگل گی بن تھا ایک الگ کیس تھا سیکنڈ کیس جو ہم نے سال کیا تھا اس میں تینوں سائڈز گی بنتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کیس یہ آ رہا ہے کہ اس میں دو انگلز اور ایک سائیڈ گیون ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں کیسز ڈیفرنٹ ہیں یہ کیس جو ہے اس میں دو انگلز اور ایک سائیڈ گیون ہے یعنی یہ ٹرائنگل ہم اس کو بنا لیتے ہیں یہ ٹرائنگل کچھ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اس میں ایک انگل ترٹی ڈگری کا ہے تو چلے تو اس کی شیپ کو چینج کر دیتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں کچھ اس طرح کا ٹرائنگل آ جائے گا ٹھیک ہے لیٹس اے یہ ہمارے پاس تارٹی ڈگری ہے یہ انگل جو ہے یہ فورٹی ڈگری ہے اور یہ انگل میں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں یہ آپ نے اے کر دیا اس کو ہم نے بی کر دیا یہ ہم نے سی کر دیا اے کی ویلو ہمارے پاس گیون ہے وہ ٹین سنٹی میٹر ہے یہ کیس ہے ٹھیک ہے یہ سیڈ ہمارے پاس گیون ہے یعنی بی سی جو کہ اے کے برابر ہے اس کو ہم اے لکھتے ہیں small a a is equal to 10 سنٹی میٹر b missing ہے ہمیں نکالنا ہے c missing ہے وہ ہمیں نکالنا ہے اور انگل سی بھی missing ہے وہ ہم نکالیں گے ٹھیک ہے تو جو چیز دیکھیں یہاں پہ اب یہ کیس ڈیفرنٹ ہے اس کیس کے اندر دو انگلز گیون ہے اور ایک انگل missing ہے تو بہت آسان ہے اس میں ہم ترد انگل کو easily نکال سکتے ہیں کہ انگل سم آف ٹرائنگل سے ٹھیک ہے to for انگل سی کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے magnitude of انگل a یا alpha چونکہ alpha use magnitude of انگل بیٹا plus magnitude of انگل گیما is equal to 180 degree یہ angle sum of triangle ہے یہ argument ہے اس کے لئے تو alpha ہمارے پاس given ہے وہ 30 degree ہے beta ہمارے پاس given ہے وہ 40 degree ہے plus magnitude of انگل گیما معلوم نہیں ہے وہ 30 plus 40 70 degree ہو جائے گا plus magnitude of انگل گیما is equal to 180 degree magnitude of انگل گیما is equal to 180 degree minus 70 degree magnitude of انگل گیما ہو جائے گا that is equal to 110 degree ٹھیک ہے تو ایک چیز ہمارے پاس آگئی ہے angle ہمارے پاس آ چکا ہے یہ پاسچولیٹ ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں ٹھیک ہے angle گیما کی ویلو نکالنے کا جو مہتر ہے وہ پہلے ہم کر چکے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سی ایک سائٹ کو اب چونکہ ایک سیٹ ہمارے پاس complete ہے وہ A اور angle A ٹھیک ہے یہ A given ہے اور اس کا سامنے جو opposite angle ہے وہ given ہے تو ہم B کو بھی نکال سکتے ہیں اور اب ہم C کو بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ تین وں angles given ہے ٹھیک ہے فور B فور سائیڈ B فور سائیڈ B ٹھیک ہے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ سائن بول یوز کر لیتے تو A upon سائن A یا سائن الفا is equal to B upon سائن بیٹا ٹھیک ہے تو اب ہمیں بی چاہیے تو B کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں B کو ادھر اور سائن B کو ادھر آکے مٹیپلائی کر دیتے ہیں تو A upon سائن الفا یہ سائن بیٹا ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ادھر آکے ملٹیپلائی ہو جائے سائن بیٹا تو یہ ویلوز لگائی گا A upon سائن A یہ A is اچھا ویلو A ہمارے پاس ویلو A کی 10 ہے ملٹیپلائی بائی سائن 40 ڈیوائیڈ بائی سائن آلفا سائن 30 ڈیوی تو یہ جب ویلوز ہم لگا دیں گے 10 ملٹیپلائی بائی سائن 40 ڈیوائیڈ بائی سائن 30 سائن 30 12 تو بی کی ویلو آگئی اب ہم سی کی ویلو نکال سکتے ہیں تو 4 سائن سی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بائی ویلوز ہم لگا سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیوائیڈ کیون سی از اکوال اکی ویلو 10 ہے سائن آلفا کی ویلو سائن 30 ہو جائے اور سائن گیمہ کی جو ویلو ہے وہ سائن گیمہ کی رہمین کاری 110 ڈگری تو اس طرح سے سی کی ویلو ہو جائے گی 10 ملٹیپلائی بائی سائن 110 دیوائیڈ بائی سائن 30 سائن 30 اور اس طرح سے ہمارے پاس ویلو آگئی ہے 18.79 18.8 لکھ سکتے ہیں 18.8 سنٹی میٹر تو اس طرح سے دیکھیں تینوں سائیڈ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں تینوں انگل بھی آ چکے ہیں کوئی چیز مسئی نہیں ہے سی کی ویلو آگئی 18.8 سنٹی میٹر میں اس کو ادھر لکھ لیتا ہوں یہ 18.8 سنٹی میٹر بی کی ویلو آ چکی ہے وہ ہم نے نکھا لی ہے وہ 12.9 ہے یہ 12.9 ہے اور انگل گیمہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے وہ 110 ڈگری ہے تو دیکھیں پورا سوال ہو یہ تینوں انگل بھی آگئے تینوں سائیڈ بھی آگئے یہ کیس باقی جو دونوں کیسے تے ان میں سے ڈیفرنٹ کیسے اس طرح کی تین اچھا ایک اور کیسے ہو سکتا ہے تینوں انگل گیون ہو تو یہ ذہن میں رکھ لیں اور تینوں سائیڈ میسنگ ہو بلکل کنورس ٹو وہ جس میں تینوں سائیڈ گیون ہے اور تینوں انگل نکال نہیں لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں تینوں انگل گیون ہے لیکن تینوں سائیڈ میسنگ ہے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کی لئے کوئی رولز نہیں ہے جس ہم اس کو نکال سکتے انگل تینوں انگل سے ہم سائیڈ نہیں نکال سکتے یہ کیس ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی تین سائیڈ گیون ہو ہوتا سائیڈ اور ایک سائیڈ اور ایک انگل میسنگ ہو تو بھی ہم نکال سکتے ہیں یہ تین کیس ہیں جی ہم اس کو ٹرینگل کو سول کر لیتے ہیں اس میتھڈ سے ہاں اگر آپ کے پاس رائیٹ انگل ٹرینگل ہے تو پیتہ گور سائی تی 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 کر سکتے